بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کوارڈینی ٹی وی میں خوش آمدید آج ہم آپ کو ایک ڈائٹ تیار کرنا بتاتے ہیں کہ جس سے آپ کا بی بی آپ کا بچہ صحت مند تندرس موٹا تازہ گال میں جو ہے نا اس کے سرخی نظر آئے گی ہر طرح سے وہ صحت مند اور موٹا تازہ ہو جائے گا اور دینوں میں یہ ہوگا اور آپ اس میں ساری چیزیں فائدہ مند ہیں اچھا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کھجوریں لینی ہیں تین چار یا پانچ لے لیں ان کی گھٹھلی پانچ لے لیں ان کی گھٹھلی آپ نے نکال لینی ہے اس کے پہلے آپ نے ان کو دو لینا ہے کوئی بھی ڈائی فروٹ آپ یوز کرتے ہو اس کو دو لو اس کے بعد آپ نے کشمش سونگی جو ہے یہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کے کوئی بیسک پیس لے لینی ہے دانے لے لینی ہے پھر آپ نے بادام جو ہے نا دس گریئیں لے لیں وہ لینی ہے اور جتنی آپ نے مقدار میں کشمش لیا ہے اتنی مقدار میں آپ نے دو سپون آپ کر لیں کچھے جو رائس ہیں چاول وہ لے لینے ہیں ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے دو کے پھر وہ پانی جو پینے کا قابل ہے اس میں اتنا پانی لینا ہے گلاس وغیرہ میں یا کسی برتن میں جس میں یہ ساری چیزیں جو ہنا بیگ جائیں ڈبو دینا ان کو شام کو ایسا کریں صبح آپ نے ان سب چیزوں کو بیچ میں ایک گلاس دودھ ڈالنا ہے کچھ تو پانی ہوگا گرائنڈ کر لینا ہے اب یہ آپ کا جو لکورٹ تیار ہے آپ نے جو ہنا برتن لینا ہے اس میں آپ نے ساتھ ہلاتے جانا ہے اس کو جو ہنا پانچ منٹ کے لیے پکا لینا ہے اس میں وہ کہتے ہیں چاول گلنے کا وہ سلسلہ نہیں ہوگا کیوں وہ پہلے جو ہنا بلکل بریک ہو چکے ہیں ہلکی آنچ پہ بھی یعنی پانچ منٹ آپ نے پکانا ہے کی ٹائپ آپ کی جو ہنا ڈائیٹ تیار ہوگی یہ آپ نے اپنے بیبی کو دینی ہے اور یقین مانیں کہ آپ کچھ دن دیکھنا یوز کریں آپ کا بچہ موٹا تازہ ہو جائے گا اور اس کو یہ ترہ ترہ کی جو گلے کی انفیکشن اس طرح کی بماری ہیں وہ بھی نہیں لگیں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے آمین